بانی پی ٹی آئی کا توشہ خانہ فیصلہ معتل کروانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع سپریم کورٹ دفتر نے درخواست پر اعتراض آئیت کر دیا ہے درخواست میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے جان لیتے ہیں سمگرمائندے سویل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سویل بتائیے گا کہ درخواست میں کیا موقف اختیار کیا گیا ہے دیکھیں بانی جیرمن پی ٹی آئی جو ہیں ان کی جانب سے بنیادی طور پر الیکشن میں اسا لینے کی کوشش کے لیے ہی یہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا کہ توشہ خانہ میں ان کی سزا تو محتلہ لیکن پورا فیصلہ محتل ہو جائے تاکہ وہ انخابات میں اسا لینے کے اہل ہو سکے لیکن اس درخواست پر اعتراض آئیت کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار کی جانب سے کہ اس کے ساتھ جو متعلقہ دستاویزات ہیں وہ مکمل نہیں ہیں اس لیے یہ درخواست ان کو واپس کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی ہدایت کی گئی ہے کہ تمام متعلقہ دستاویزات ساتھ لگ جانے کے بعد چھے جنوری تاکہ اس درخواست کو دوبارہ سپریم کورٹ میں دائر کیا جا سکتا ہے یہ اپیل ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اس میں ڈوین بینس نے ان کی یہ استعداد مسترد کر دی تھی کہ ان کا جو فیصلہ ہے پورا اس کو بھی محتل کیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ اعلی عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں کہ صرف سزا محتل ہوتی ہے پورا فیصلہ محتل نہیں ہوتا اور جو کنوکشن کا سٹیٹس ہے وہ برقرار رہتا ہے تو اب اس لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا لیکن اس پر اعتراض لگا کر درخواست کو واپس کر دیا گیا ہے دیکھیں بانی جرمن پی ٹی آئی جو ہیں ان کی جانب سے بنیادی طور پر الیکشن میں عصہ لینے کی کوشش کے لیے ہی یہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا کہ توشا خانہ میں ان کی سزا تو محتلہ لیکن پورا فیصلہ محتل ہو جائے تاکہ وہ انخابات میں عصہ لینے کے اہل ہو سکے لیکن اس درخواست پر اعتراض آئیت کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے کہ اس کے ساتھ جو متعلقہ دستاویزات ہیں وہ مکمل نہیں ہیں اس لیے یہ درخواست ان کو واپس کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی ہدایت کی گئی ہے کہ تمام متعلقہ دستاویزات ساتھ لگ جانے کے بعد چھے جنوری تک اس درخواست کو دوبارہ سپریم کورٹ میں دائر کیا جا سکتا ہے یہ اپیل ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اس میں ڈوین بینس نے ان کی یہ استعداد مسترد کر دی تھی کہ ان کا جو فیصلہ ہے پورا اس کو بھی محتل کیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ آلہ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں کہ صرف سزا محتل ہوتی ہے پورا فیصلہ محتل نہیں ہوتا اور جو کنوکشن کا سٹیٹس ہے وہ برقرار رہتا ہے تو اب اس لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا لیکن اس پر اعتراض لگا کر درخواست کو واپس کر دیا گیا ہے دیکھیں بانی جنرمن پی ٹی آئی جو ہیں ان کی جانب سے بنیادی طور پر الیکشن میں عیسال لینے کی کوشش کے لیے ہی یہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا کہ توشا خانہ میں ان کی سزا تو محتلہ لیکن پورا فیصلہ محتل ہو جائے تاکہ وہ انخابات میں عیسال لینے کے اہل ہو سکے لیکن اس درخواست پر اعتراض آئیت کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے کہ اس کے ساتھ جو متعلقہ دستاویزات ہیں وہ مکمل نہیں ہیں اس لیے درخواست ان کو واپس کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی ہدایت کی گئی ہے کہ تمام متعلقہ دستاویزات ساتھ لگ جانے کے بعد چھے جنوری تک اس درخواست کو دوبارہ سپریم کورٹ میں دائر کیا جا سکتا ہے یہ اپیل ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جس میں ڈوینڈ بینس نے ان کی یہ استعداد مسترد کر دی تھی کہ ان کا جو فیصلہ ہے پورا اس کو بھی محتل کیا جائے اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا تھا کہ آل عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں کہ صرف سزا محتل ہوتی ہے پورا فیصلہ محتل نہیں ہوتا اور جو کنوکشن کا سٹیٹس ہے وہ برقرار رہتا ہے تو اب اس لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا لیکن اس پر اعتراض لگا کر درخواست کو واپس کر دیا گیا ہے دیکھیں بانی جرمن پی ٹی آئی جو ہیں ان کی جانب سے بنیادی طور پر الیکشن میں اس آلینے کی کوشش کے لیے ہی یہ سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا کہ توشا خانہ میں ان کی سزا تو محتلہ لیکن پورا فیصلہ محتل ہو جائے تاکہ وہ انخبات میں اس آلینے کے اہل ہو سکے لیکن اس درخواست پر اعتراض آئیت کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے کہ اس کے ساتھ جو متعلقہ دستاویزات ہیں وہ مکمل نہیں ہیں اس لیے درخواست ان کو واپس کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی ہدایت کی گئی ہے کہ تمام متعلقہ دستاویزات ساتھ لگ جانے کے بعد چھے جنوری تک اس درخواست کو دوبارہ سپریم کورٹ میں دائر کیا جا سکتا ہے یہ اپیل ہے اسلامباد ہائی کورٹ کہ صرف سزا معتل ہوتی ہے پورا فیصلہ معتل نہیں ہوتا اور جو کنوکشن کا سٹیٹس ہے وہ برقرار رہتا ہے تو اب اس لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا لیکن اس پر اعتراض دگا کر درخواست کو واپس کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے سحیل رشید آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے بانی پی ٹی آئی کا توشہ خانہ فیصلہ معتل کروانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع سپریم کورٹ سے اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کال ادم قرار دینے کی استعدا کی گئی ہے لیکن سپریم کورٹ دفتر نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراض آئیت کر دیا ہے